السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ بے شمار جسمانی فوائد کا بعث ہے رمضان میں اللہ تعالی نے بے شمار انعامات فضائل و برکات رکھی ہے اس مہنے کے روز آخرت میں دوزک سے ڈھال بنیں گے اس کے علاوہ طبی ماہرین بھی اس بات کی تزدیک کرتے ہیں کہ روزہ مذہبی عبادت کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی پہنچاتا ہے روزے کے بے شمار جسمانی فوائد ہیں جن میں سے میں آپ کو چند بتاؤں گا نمبر ایک جسم کو آرام پہنچانے کا سبب انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے جو خودکار انداز میں اپنے کام سر انجام دیتا رہتا ہے لیکن جس طرح مشین کو مسلسل کام کرنے کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمارے جسمانی آزا کو بھی ان کے کام سے فرصت کی ضرورت ہوتی ہے رمضان میں یہ کام بخوبی سر انجام پاتا ہے ایک مہنہ کم کھانے پینے کی بعض ہمارا جسم آرام کرتا ہے اور یہ پھر پورے سال کام کے لئے تیار ہو جاتا ہے نمبر دو مختلف بیماریوں سے نجات ماہرین صحت کے مطابق روزہ کولیسٹرول بلیڈ پیشر موٹاپا اور میدہ جگری کی کئیں جگری کی کئیں امراض پر قابو پانے میں معوین ثابت ہوتا ہے جگر روزہ نظام حازمے کو ایک ماہ کے لئے آرام مہیا کرتا ہے اس کا حیران کن اثر جگر پر ہوتا ہے کیونکہ جگر کھانا حازم کرنے کے علاوہ پندرہ مزید افعال بھی سرانجام دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کارگردگی سست ہو جاتی ہے نمبر تین دل روزہ کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے جس سے دل کو آرام ملتا ہے دل حالت نید اور بےہوشی میں بھی اپنا کام سرانجام دیتا ہے اور مسلسل جسم کو خون فرام کرتا ہے نمبر چار خلیے خلیوں کے درمیان مائے کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کی ٹوٹ پوٹ کا عمل بھی درست ہو جاتا ہے نمبر پانچ روزہ کے دوران جب خون میں گزائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گد حرکت پذیر ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں جسمانی طور پر کمزور افراد روزے رکھ کر آسانے سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں نمبر چھے فاسد مادوں سے نجات دن کا طویل حصہ روزے میں گزرنے کے بعد انسان جسم میں موجود زہریلے مواعد اور دیگر فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں یوں جسم کو فاسد مادوں سے نجات ملتی ہے نمبر ساتھ وزن میں کمی رمضان کا مہنہ ان کے لئے ایک نادر موقع ہے جو اپنے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تاہم اس میں ناکام رہتے ہیں رمضان المبارک میں کلوریز کی مقدار میں قصد سے کمی واقع ہوتی ہے اور یوں وزن کم ہوتا ہے نمبر آٹھ بڑاپے سے حفاظت کریں کی حالت میں انسان جسم میں موجود ایسے ہارمونز حرکت میں آ جاتے ہیں جو بڑاپے خلاف مضاحمت کرتے ہیں روزے سے انسانی جلد مضبوط اور اس پر موجود جھریوں میں کمی آتی ہے نمبر نو دماغ کو سکون پہنچانے کا سبب ماہرین کے مطابق روزہ دل و دماغ اور عیساب کو سکون فرام کرتا ہے نمبر نو ظاہری خوبصورتی میں اضافہ روزہ ظاہری خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے روزے کے دوران ناخون اور سر کے بالوں کی نشورنما اور ان کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے روزی کی حالت نے جسم ان ہارمونز کو پھیلاتا ہے جو جلد کی خوبصورتی ناخونوں کی چمک اور بالوں کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے نمبر دس بری عادتوں سے چھٹکارا روزہ ہمیں خود پر قابو پانا اور خواہشات کو روکنا سکھاتا ہے ایک ماہ تک مسلسل روزے رکھنے کی بعض ہم عام زندگی میں مختلف بری عادتوں اور بس زبانی سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں مائے رمضان میں رات کو تراوی ورجس کا کام کرتی ہے جس سے نہ صرف روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ انسان جسم کو بھی تندرستی حاصل ہوتی ہے اگر یہ ویڈو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے میرے چلن کو سسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ روزے کے فوائد حرے کو معلوم ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ